اسلام علیکم ویارز میں ہوں ستارا نایاب and welcome to my channel mother's guide آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیویوں کی ایسی بریادات بتانے والے ہیں جن سے وہ اپنا گھر اجار سکتی ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہسمنٹس کی بریادتیں رسکس کی تھی اور آپ سے پرامس کیا تھا کہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو فیمیلز کی بتائیں گے تو سب سے پہلی تو اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ایک عورت کا اپنا گھر بنانے میں کردار بہت زیادہ ہوتا ہے اور میرے حساب سے ایک آدمی سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بیوی کو سیکریفائز زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بیوی اپنے بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتی ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی بہت کم بیویاں ہوتی ہیں جو اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ اکیلے اپنے بچوں کو لے کر سروائف کر سکیں تو اس لیے بیوی کو کمپرومائز بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے اور گھر سنبھالنے میں اور گھر کا ماحول اچھا رکھنے میں بھی اس کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے بیویوں میں اچھی عادت بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں لیکن چونکہ سسرال میں بری عادت ہی ہائلائٹڈ ہوتی ہیں تو آپ کو بری عادت پتہ ہو دیں چاہیے اگر میں سے کوئی حرکت بھی آپ کے اندر ہے تو آپ اس کو ٹھیک کریں انسان کے عقل اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک بری عادت مجھ میں ہے تو آپ اس کو دور کر لیں تاکہ آپ کا گھر ایک اچھا اور آئیڈیل گھر بن سکے بیویوں کی یہ جو سب سے بری عادت ہوتی ہے ان میں پہلی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے خوان کو چینج کرنا چاہتی ہے یعنی کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہتی ہے اگر آپ کو آپ کا husband چینج ہونے کے لیے کہے تو آپ اس کو اکثر یہی کہا کرتی ہیں کہ میں جو ہوں جیسے ہوں مجھے ایسے ہی accept کریں تو husband بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہیں جیسے ہیں ویسے ہی accept کریں اور یہ زیادہ apply ہوتا ہے husband کے لیے کیونکہ husbands ایک grown انسان ہوتے ہیں وہ کوئی بچے نہیں ہوتے جو آپ کے مطابق ڈھل جائیں گے انہوں نے جتنا ڈھلنا تھا ڈھل چکے ہوتے ہیں جو ان کی عادتیں develop ہونی تھی وہ ہو چکی ہوتی ہیں اس لئے آپ ان کی عادتیں چھڑا نہیں سکتی ہاں آپ اپنے حساب سے گھر کو ایڈیس ضرور کر سکتی ہیں اکثر عورتیں husband کے سگرٹ فرہ چھڑانے کیلئے گھر میں بار بار لڑائی کرتی ہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے کیونکہ نہ تو husband اپنے عادتیں بدلتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں اور نہ ہی محول ٹھیک ہوتا ہے اس لئے یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی کہ آپ نے husband کو change کرنے کی کوشش نہیں کرنی بلکہ اپنے آپ کو اس کے حساب سے adjust کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد دوسری بری عادت یہ ہوتی ہے کہ husband کو ٹوکتی رہتی ہیں مطلب کہ ہر بات میں خاص طور پر لوگوں کے سامنے ٹوکنا کسی بھی husband کو یہ اچھا نہیں لگتا ایون اگر آپ عورت ہیں اور آپ کا husband آپ کو لوگوں کے سامنے ٹوکتا ٹوکتا ہے تو آپ کو برا لگے کہ آپ اس کو کہیں گی کہ مجھے بعد میں اکیلے میں سمجھا لیں تو یہی بات husband پر بھی implied ہوتی ہے کہ آپ ان کو لوگوں کے بیچ میں روکی ٹوکے نہیں بلکہ ان کی بات کو اس وقت اوکی کر دیجئے جی کر دیجئے تو اس طرح سے لڑائی نہیں ہوتی اور نہ ہی گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے ایک بری عادت عورتوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی سسرال میں جاتی ہیں تو husband کو الہیدہ رہنے کے بارے میں مشورد دینا شروع کر دیتی ہیں اور پھر اپنا ماحول ایسا کر دیتی ہیں کہ کسی بھی طرح میرا husband مجھے لے کر الہیدہ ہو جائے تو دیکھیں اگر آپ husband کے ساتھ الگ رہنا چاہتی ہیں تو آپ کو پہلے ہی ایسے husband کے ساتھ شادی کرنی چاہیے جو کہ الگ رہتا ہو آپ جا کے ایک اچھے خاصے گھر کو ٹوڑنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو برا ہی سمجھا جائے گا اور ایک husband کو اگر اپنے ماحول کی عادت ہوتی ہے اپنے گھر والوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ آپ کی ان باتوں میں نہیں آئے گا اور انہی باتوں سے کے اندر لڑائیاں ہوں گی ایک عورت کی عادت ہوتی ہے کہ وہ husband کو عزت نہیں دیتی تو عزت ایک عورت کو بھی چاہیے ہوتی ہے ایک آدمی کو بھی چاہیے ہوتی ہے اور ایون ایک بچے کو بھی چاہیے ہوتی ہے آپ اپنے رشتے کے اندر respect کا انصر زیادہ رکھیں کیونکہ جتنی آپ respect دیتی ہیں اتنی ہی آپ کو عزت ملتی ہے اس کے بعد کہیں عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ husband کے بنائے ہوئے plans کو خراب کر دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں change کر دیتی ہیں اس سے husband کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ جب بھی کوئی plan کرتے ہیں for example انہوں نے کسی سے meet up کا plan کیا ہے تو آپ cancel کر دیں گی کہ میرے سر میں درد ہے انہوں نے اگر آ کہیں برڈے پہ جانے کا کہا ہے تو آپ کہیں گے نہیں مجھے میکے میں جانا ہے تو جو عورتیں اپنے plans لے کے چلتی ہیں تو ان کی گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں آپ کو اپنے plans ضرور کرنے چاہیے لیکن husband کے plans کے timing میں نہیں ان سے الگ time پہ ان کے ساتھ discuss کر کے اپنا plan decide کریں تو اس طرح سے لڑائیاں نہیں ہوتی ایک بری عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے husband کی کسی بھی اچھے کام کو وہ اہمیت نہیں دیتی اس کو appreciate نہیں کرتی اور ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ مطلب جیسے یہ ان کا حق تھا کبھی بھی ان کو appreciate نہیں کرتی appreciation ہر انسان کو اچھی لگتی ہے کسی بھی انسان کی اچھائی کو نکھاننے کے لیے appreciation ضروری ہوتی ہے اگر آپ کے husband کوئی آپ کے ساتھ contribute کرتے ہیں کوئی کام میں contribute کرتے ہیں یا کچھ بھی تو آپ کو اس چیز کو appreciate کرنا چاہیے ان کے شکر گزار ہونا چاہیے تاکہ وہ اس چیز کے لیے encourage ہوں کہ میری بیوی نے اس چیز کو appreciate کیا ہے پھر ایک اور بیماری ہوتی ہے عورتوں میں کہ وہ اپنے آپ کو perfectionist سمجھتی ہیں کہ وہ جو کچھ کہتی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اور ان کو ہر چیز بلکل perfect چاہیے تو یاد رکھئے کہ دنیا میں کوئی بھی perfect نہیں ہوتا ہم سب چیزوں میں سب گھروں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں زیادتیاں بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ perfectionist بنیں گی تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا بلکہ آپ خود ہی بری بنیں گی not compromising کچھ عورتیں by nature ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ذرا سی بات کے اوپر بھی compromise کرنا پسند نہیں کرتی for example اگر آپ نے کوئی چیز پکانے کا plan کیا اور وہ نہیں ملی اور آپ کو کچھ اور پکانے کو دے دیا گیا تو آپ کا اتنا بڑا move بن جائے گا اور آپ compromise نہیں کریں گی اسی طرح اگر آپ کا shopping کا plan تھا یہ کوئی اور چیز تھی کوئی خرچہ تھا وہ آپ کو پیسے نہیں ملے تو آپ نے compromise نہیں کیا بلکہ آپ نے زور زور سے لڑائی شروع کر دی تو اس طرح کرنے سے آپ کو کون سے پیسے مل جانے ہیں اگر کسی کے پاس ہوتے تو آپ کو دے دیتا تو اس طرح سے اگر آپ compromise نہیں کریں گی تو گھر نہیں بستا اور یاد رکھئے کہ ہر گھر کی بنیاد compromise کے اوپر ہی ہوتی ہے وہ husband کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور عورت کی طرف سے بھی ہوتا ہے لیکن میری حساب سے عورت کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے no affections کئی عورتیں اپنے husband سے بلکل بھی محبت نہیں جتاتی جب بھی husband محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اس طرح آوازار سے رویہ رکھتی ہیں جیسے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی محبت سے تو اس طرح کی بے اتنائی اگر آپ دکھائیں گی تو آہستہ آہستہ آپ کے husband کا دل آپ سے اچھاٹ ہونے لگ جائے گا اور وہ سوچے گا اس کو تو میری محبتی قدر ہی نہیں ہے پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ ایک عورت چاہتی ہے کہ husband میرا ساری duties اٹھائے لیکن اپنی duties وہ دینے سے قطر آتی ہیں تو ایسے نہیں ہوتا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے husband duties اپنے سے نبھائیں تو آپ کا بھی کام ہے کہ جو آپ کے سر پر ذمہ داریاں ہیں آپ ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائیں تو ہی آپ کسی سے امید رکھیں اور میرا اپنا ذاتی کانسپٹ تو یہی ہے کہ کوئی اپنی duties نبھائیں یا نہ نبھائیں آپ کو as a mother as a daughter as a behoo ہر لحاظ سے آپ کو اپنی duties ہمیشہ دینی چاہیے کچھ عورتیں گھر کے کام کاج کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتی ہیں ان کا کام صرف موبائل کے ساتھ چھوڑے رہنا ڈیوائسز کے ساتھ لگے رہنا یا کسی کی گھر آنا جانا بس اس طرح کی چیزوں میں یا شاپنگ ویرہ میں مصروف رہنا ان چیزوں میں زیادہ انٹریسٹ رکھتی ہیں جبکہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تو یاد رکھئے کہ گھر عورت سے ہی ہوتا ہے اور گھر کا نظام عورت نہیں سنبھالنا ہوتا ہے اس کو گھر کے کام کاج کرنے ہی ہوتے ہیں پھر ایک اور بری عادت ہوتی ہے عورتوں کی کہ وہ یہ تو چاہتی ہیں کہ جب وہ بیمار ہو ان کے husband کا خیال رکھے اگر انہوں نے کچھ کھایا نہیں ان کو بزار سے لاکے کچھ کھلائیں لیکن خود وہ husband کی کیر نہیں کرتی ہیں اگر husband تھکا ہوا آیا ہے تو ان کی تھکاوت کا احساس نہیں کریں گی اور شکوے سٹارٹ کر دیں گی یا husband کی اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو الٹا تانے دینے لگ جائیں گی کہ آپ کا تو ہر وقت ہی سردرد ہوتا ہے آپ کو تو گھر پسند ہی نہیں تو اس طرح کی اگر آپ کیر نہ کریں گی اور خیال نہیں رکھیں گی تو پھر آپ کے گھر میں لڑائیاں تو ہوں گی پھر کچھ عورتوں میں ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کو گندہ رکھتی ہیں اور خود بھی گندی رہتی ہیں تو اس طرح کی عورتوں کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا نہ معاشرے میں ان کو ایک کوئی عزت ملتی ہے عورت کو خود بھی صاف ہونا چاہیے اس کے بچے بھی صاف ہونے چاہیے اور اس کا گھر بھی اتنا ہی اچھا اور صاف سترہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ عورت کی کردار کی نفاست کو بتاتا ہے کہ وہ کس طرح کی عورت ہے اگر ایک عورت بائی نیچر گندی ہے تو پھر وہ امید کیسے کر سکتی ہے کہ اس کو اس کے لئے اپریسیشن ملے گی ارریکلر ڈسیپلن یعنی کہ گھر کے کامکاج میں ڈسیپلن نہیں ایک دن ہڈیا پکا لی دو دن نہ پکائی ایک دن ٹائم سے سو لیا دو دن ٹائم سے نہ سویا ایک روٹین نہیں بنائے جب تک آپ اپنے گھر کی ایک پراپر روٹین میں نہیں آتی اول تو جو عورتیں سسرال میں رہتی ہیں ان کو ڈسیپلن کو فالو کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ عورتیں جو انڈیپینڈٹ رہتی ہیں ان کی لڑائیاں زیادہ در ڈسیپلن خراب ہونے کے اوپر ہی ہوتی ہیں آپ اپنے آپ کو خود باؤنڈ کریں اپنا ایک سسٹم بنائیے اپنا ایک خود کا ٹائم ٹیبل بنائیے اور اپنے آپ کو اس کے لئے باؤنڈ کریں آپ کو سکول کالجز میں ڈسیپلن اسی لئے سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو کل کو ڈسیپلن کے ساتھ لے کر چلیں کچھ عورتیں وہ ایک شرکر ہوتی ہیں یعنی کہ وہ کام چور ہوتی ہیں وہ کام کرنا پسند ہی نہیں کرتی ہیں تو وہ بہانے ڈھونٹی ہیں یا کام کے ٹائم پہ باثروں میں چلی جاتی ہیں یا کسی کی گھر چل جاتی ہیں یا پیٹ درد کا سردرد کا بہانہ کر لیتی ہیں تو اس طرح کے بہانے کچھ درد تو چل جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر آپ کا نام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے خاندان میں عزت ہو آپ کے ہزبند کی نظر میں آپ کا مقام ہو تو آپ کو محنت اور لگن کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو چیز بلکل نہ قابل برداشت ہوتی ہے وہ ہے کہ چیٹنگ ان ریلیشن اگر عورت اپنے رشتے میں بے ایمان ہے تو اس کو اچھا کہلانے کا تو بلکل بھی حق نہیں حاصل اس کو پھر وہاں پہ رہنا نہیں چاہیے اپنے ہزبند کے ساتھ رہ کر ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنانے سے بہتر ہے کہ وہ ریلیشن خاتم کر دے اور پھر جو دل کرتا ہے کرے ایک شادی کا مطلب ایک نکاح کا مطلب ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ یہ باؤنڈ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ہزبند کے ساتھ لائل ہوں گی اگر آپ اس میں بے ایمانی کرتی ہیں تو آپ اس کی اہل نہیں ہیں کہ آپ اس ریلیشن میں رہیں تو رشتے میں بے ایمانی چاہے ہزبند کرے یا عورت کرے یہ ناقابلے برداشت چیز ہوتی ہے ایک ایسی عادت بھی عورتوں میں ہوتی ہے جو کہ ہزبند کی دل سے ان کو ہمیشہ کیلئے اتار دیتی ہے اور وہ ہے اپنے ہزبند کو ہر بات کیلئے بلیمنگ کرنا ہر وقت شکوے کرنا کہ تم سے مجھے یہ نہیں ملا تم سے مجھے وہ نہیں ملا ان عورتوں کے اوپر تو اللہ پاک نے بھی لانت فرمائی ہے کہ وہ ناشکری عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے ہزبند کو ہر وقت بلیم کرتی ہیں اس کے علاوہ نہ صرف وہ خود بلیم کرتی ہیں بلکہ لوگوں میں بھی اپنے ہزبند کے بارے میں پوری بوری باتیں پھیلاتی ہیں چاہے وہ ان کا میکہ ہو سسرال ہو یا کہیں بھی رشتہ دار ہوں تو وہاں پہ وہ عورت اپنے ہزبند کی برائیاں کرتی ہیں اس کے ساتھ کھاتی ہیں اس کے ساتھ سوتی ہیں جو کہ ایک عورت میکسیمم بری کرتی ہے اس میں کچھ اور چھوٹی موٹی باتیں بھی شامل ہیں کہ اپنے بچوں کی طرف دھیان نہ دینا وغیرہ وغیرہ تو یہ سب چیزیں ڈسپلن میں آ جاتی ہیں اس ویڈیو کو ان لڑکیوں کے ساتھ شیئر کریں ان کی نئے نشادی ہوئی ہے یہاں ہونے والی ہے تاکہ وہ اپنی عادتوں کو بھاپ لیں اور سوچ لیں کہ یہ والی حرکتیں ہم نے نہیں کرنی تاکہ ان کا گھر انشاءاللہ اچھے سے بس سکے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لڑکیوں کو گائٹ کروں جن کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے اگر آپ میری باتوں کو فالو کرتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سے شکایتیں بہت کم ہوں گی انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے